بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا پسٹیر کے مستی چیپٹر نمبر 5 اٹومی سٹکچر کا لیکچر نمبر 12 ہے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے انرجی آف ریوالبنگ الیکٹرون یعنی الیکٹرون جو ہے وہ جس آربیٹ میں ریوالب کر رہا ہے اس آربیٹ کی انرجی کتنی ہے اور اگر اس نے ہائر آربیٹ میں جانا ہے تو کتنی انرجی آبزارب کر کے ہائر آربیٹ میں جائے گا تو یاد رہے کہ ٹوٹل انرجی آف الیکٹرون جو ہے کسی بھی آربیٹ میں وہ دو فیکٹر کے اوپر depend کرتی ہے دو بارٹ ہیں ایک کانیٹک انرجی جو ہاف ایمی سکیر ہے اور ایک پوٹینشل انرجی جس کو آپ فیزکس پر پڑھتے ہو ایم جی ایچ پیس لیویٹی اور ہائٹ لیکن یہاں پر تھوڑا سا لوجک چینج ہے پوٹینشل انرجی کا کیونکہ جو ہائٹ ہے یہاں پر وہ بیسیکلی جی ڈیس ہے آر ہے اور جو گریوٹیشنل اٹریکشن ہے وہ اصل میں یہاں پر نیوکلیس ہے تو وہ نیوکلیس کا جو اوپر آل پوٹینشل ہم نے پچھلی ایکویشن ہے پڑھا کولنس ورسنمو تا زیادی سکیر اور آور پور پائی اپسن آن آس کے تو وہی ہمارے پاس بیسیکلی یہاں پر گریوٹیشنل آف پوٹینشل انرجی ہوگی تا بیلیو آف دا پوٹینشل انرجی کن بی کلکولیٹی ایس پر اوپر آل پوٹینشل ایلیکٹر سٹیٹک ورس اوپر اٹریکشن موٹی بھی نیوکلیس ان الیکٹرون is given by زیادی سکیر آور پور پائی اکینا آر سکیر ایک تا الیکٹرون مووو تھوڑا سمال ڈسٹنس کسی بھی انفینیٹی لیون سے جو ہم انفینیٹی کے اوپر انفینیٹی کہتے ہیں الیکٹرون تو جیوکلیس کی اٹریکشن میں پڑا ہوگا ہے ہم اس کو انرجی دیں گے وہ ہائر آر پوٹ میں چلا جائے گا ہم مزید انرجی دیتے جائیں گے تو وہ ہائر تو ہائر این مور ہائر آر پوٹ میں چاہتا رہے گا اور ایک سٹیج آئے گی کہ وہ نیوکلیس کی اٹریکشن پاور سے باہر نکل جائے گا تو وہ جگہ جہاں پر نیوکلیس کی اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس جگہ کو انفینیٹی لیول کیا تو چونکہ الیکٹرون تو نیوکلیس کے انڈر فورس آف اٹریکشن میں پڑا ہوئے تو ہم انڈریکٹل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرون انفینیٹی لیول پہ تھا اس کو فورس آف اٹریکشن کے تحت قریب لا کر ورک ڈن کر کے الیکٹرون کو انفینیٹی سے قریب لائے گیا نیوکلیس کی طرف اور فاصلہ رکھا گیا آر نیوکلیس اور الیکٹرون کے در میں تو انفینیٹی سے جب ہم اٹریکٹ کرتے ہیں انفینیٹی پہ اس کی اٹریکشن زیرو جب اٹریکٹ کریں گے تو اٹریکشن ویلیو جو ہے وہ لیس تین زیرو ہو جائے اور لیس تین زیرو ویلیو نیگٹیب ہو بھی تو اس لیے یہاں پر ہم پوٹینشل انرجی جو کیلکلیٹ کریں گے وہ مارے پاس نیگٹیب سائن میں آئے In order to calculate the potential energy of الیکٹرون at a distance r from the nucleus we can calculate a total work done for bringing the electron from infinity to a point distance at r from the nucleus this can be obtained by integration integrating यह mathematics के topic है second year के math integration और derivation तो हम limits लगाएंगे उसके तहर इस equation को solve करेंगे तो हमने electron को infinity से distance r तक लाना था लिख दिया बाकि सारा formula हमने यहां यहां पर लिख दिया इसमें जो constant factors है constant factors के integration नहीं होती हैं उसको यहां से बाहर की तब लिख रहेंगे यहां पर mathematics का एक rule है power rule integration के जिस चीज की integration ली गई है वो आपके पास यहां d nominator में available है तो हम इस r square को यह इस r square को यहां nominator में ऊपर लिखेंगे वो बन जाएगा r minus 2 उसकी power में plus 1 net करेंगे तो minus 2 plus 1 power में होगा तो power बचेगी minus 1 तो proper equation solve करने के बाद answer आएगा हमारे पास minus 1 over r इस minus को हम इस पूर equation से multiply करेंगे तो answer आएगा z square over 4 by epsilon r हम मैं असल में यह formula चाहिए यह potential energy है वरक्टन potential energy minus z square यहां पर एक short question है सब लोग आप लिक लो why the potential energy of revolving electron is shown with negative sign तो आप यहां से answer लिकोगे the minus sign indicates that the potential energy of electron decreases when it is brought from infinity to the point distance r from the nucleus at infinity the the electron is not being attracted by anything which is for technique that he does keep potential energy to have 0 0 0 whereas at a point near the nucleus it will be attracted by the nucleus and potential energy becomes less than 0 and the quantity less than 0 is negative for this reason the potential energy is given by equation 15 is negative and our main calculation start total energy we represent this kinetic energy kinetic energy potential energy minus z square over r 4 pi epsilon r to plus minus minus हो जाएगा तो यहांपर minus लेकेगे m v square की value यह इसकी value आपने यह value आपने जो derivation of radius of revolving electron बढ़ा था यह यह equation no.9 m v square is equal to z square over 4 و epsilon r اب وہاں پر جو انرجک ایکویشن پڑھ رہے ہیں آپ نے ایم بی سکیر کی اس ویلیو کو کوٹ کرنا ایکویشن نمبر نائن کی ویلیو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے بار یہ بتایا بھی ہوا ہے ایکویشن نمبر نائن سے ہے تو ہم اس کے جگہ پر جب یہ ویلیو پٹ کریں گے تو اس کا یہ پور اسٹور سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ہاں ایکویشن بنے گی ایکویشن بنے گی ایکویشن نمبر نائن سے ان دونوں کا میں سے لیں گے ایکویشن نمبر نائن سے ایکویشن نمبر نائن سے ہم لکھیں گے زیڈ سکیر مائنس ٹو زیڈ سکیر تو اس میں سے ایک بچے گا مائنس زیڈ سکیر now substituting the value of r from equation to r r کی value جو energy کی radius کی equation میں ہم نے calculate کی تھی وہاں سے ہم r کی value کو put کریں گے اور value ہے into equation نمبر 17 since r تو یہ سب ہم اس کو یہاں پر اس میں put کریں گے تو equation بنے گی minus n z square e4 8 epsilon square n square s square اس میں n square کے علاوہ n square کے علاوہ باقی سارے factors constant ہے اس کو بہار لکھیں گے n square constant نہیں ہے کیونکہ وہ number of orbit ہے z کو ور hydrogen atom 1 کرتے ہیں باقی سارے constant کی values کو put کریں گے situation آجائے گی ہمارے پاس answer میں the factors outside the bracket in equation 19 are all constant when the values of these constants are substituted along with their units it comes out to be 2.178 multiplier 10 power minus 18 jol from یہ پر لکھنے گے پھر اس jol کی energy کو ہم kilo jol per mol میں convert کریں تو یاد رہے کہ اس value کو kilo jol میں convert کرنے لیے thousand پہ divide کریں گے اور per mol میں convert کرنے کے لیے اس value کو apogatron سے multiply کریں کیونکہ ایک mol کریں بڑا بڑا دیس equation 20 gives energy associated with electrons in nth orbit of hydrogen atom nth orbit کیونکہ n ki value to b بھی چھ نہیں کی تو 1 ہوگا تو یہاں 1 put کرتے گے 2 ہوگا 2 put کرتے گے it negatively value shows that the electrons bound by the nucleus electron electronic under the electron is under the force of attraction of the nucleus actually the electrons have been brought from infinity to distance r from the nucleus the value of the energy obtained from the electron is in the joule per atom if this quantity is multiplied by apropetor number and is divided by thousand the value of e will become 3 half a number and the value if they give minus 131313.315 over m square the energy is associated with 1.008 gram of hydrogen because that is equal to 1 foot p only with avocado number of hydrogen at time to get 1.008 gram one bowl of one bowl of substituting the values of n as 1 2 3 4 5 in equation we get the energy associated with electrons devolving in first second third fourth fifth orbit one square two square three square m energy calculate of the node to come and the value is 0 to increase to the infinity level and what do here is difference and difference and difference and difference related to energy difference higher to ہوسکتا ہوں est is the same as we ARE experimentalim these values show that energy difference between adjacent orbits of whole model of hydrogen atoms goes on decreasing sharply keep in mind that distance between the adjacent orbits increase and energy is decreased انشاءاللہ , in the next lecture میں ہم spectrum کو disques کریں گے یہاں ہمارا ہمارا چپٹر میں سے half ho زاؤتا ہے on all all objects